دنیا پر کے اسپطالوں میں خلبلی بچانے والے گھاتک فنگس کینیڈا آرس نے کیجی ایمیو میں دستک دی دی ہے جس کی چپیٹ میں آئے دو مریضوں کی موت ہو چکی ہے جس میں ایک مہلا اور ایک پرش شامل ہیں وہیں اس کی چپیٹ میں آئے ایک مریض کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اسے ان مریضوں سے الگ کر دیا گیا ہے ٹراما سینٹر کے ونٹلیٹر یونٹ کے جس وارڈ میں یہ فنگس کے مریض تھے اس میں دوسرے کی بھرتی پر روک لگا دی گئی ہے حالانکہ کی کیجی ایمیو پرش آسن کا کہنا ہے کہ دو مریضوں کی موت کینیڈا فنگس سے نہیں اس کی ان بیماریوں کی وجہ سے ہوئی ہے کینیڈا فنگس نے دسمبر سے بھارت کے اسپطالوں میں کہر برپانہ شروع کر دیا ہے اور وہیں لخنو کی ایجی پی جی آئی بھی اس کی پشٹی کی جا چکی ہے تو اب لخنو کے ٹراما سینٹر کے تین مریض پائے گئے ہیں مریض کی موت کے بعد ٹراما سینٹر میں دہشت کا محول ہے وہیں سنکرمیت مریض کے پاس جانے سے سبھی کرمچاری اور ڈاکٹروں کو پوری سادھانی بھرتنے کے سلا دی گئی ہے تاکہ انہیں یہ فنگس نہ جکڑ سکے سبھی اسپطالوں کو نردشت کیا گیا ہے کہ کسی بھی اسپطال میں فنگس جیسی کوئی بھی انفیکشن نہیں فیلنی چاہیے اگر اس طرح کے کوئی مریض سامنے آتا ہے تو اس کی سوچنات اتقال سی ایم او آفیس میں دینی ہوگی کنڈیڈا آریس ایک طرح کا پھنگس ہوتا ہے جسے کنڈیڈا ایل بی کینس ہوتا ہے کنڈیڈا نائی گراہ ہوتا ہے اسی طرح کنڈیڈا آریس بھی ہوتا ہے بیسیکلی مکروپ سے کان کے اندر انفیکشن میں زیادہ پایا جاتا تھا اور اس کا دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا ایمیونو سپریسٹ پرسنٹ ہوتا ہے جیسے سگر کا مریض ہے ڈائیبیٹیک ہے آئی سیو میں بڑھتی مریض ہے کینسر کا مریض ہے ان مریضوں میں اس کے سنکرمن کی زیادہ پرولم ہوتی ہے ابھی حال میں پتہ چلا ہے کہ ہمارے اس میں ٹی بیو میں اس کے سنکرمن پائے گئے مایکروبالوجی بھی بھاگ دورہ سوچت کیا گیا تو ہم لوگ پوری پریکوسن لے رکھی ہے ایسے مریضوں کو آئیسولیٹ کر رکھا ہے جو مریض وہاں پر بڑھتی ہیں ساتھ ہی ہمارے آئیسیو کے دو پارٹ ہیں تو ایک پارٹ کو بند کر کے فیومیگیٹ کیا جا رہا ہے 35 دشوں میں کہہر برپانے کے بعد کیڑینا وائرس نے اب لکھنوں میں دستک دے دی ہے کینگ جوج میڈیکل یونیورسٹی میں اب تک اس کے تین مریض آئے تھے جس میں سے دو کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک مریض کا ٹیٹمنٹ ابھی بھی جا رہی ہے کے جی امیو پرشاستن نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس مریض کے آس پاس جو بھی ڈاکٹر اور کرم چاری جانے ہیں سب ہی کو نردیش دیا گیا ہے کہ وہ صاف دانی بڑھتے ہیں وہیں لکھنوں سی ایم او دوارہ بھی تمام ہسپٹیلز کو پتری لکھ کر سوچنا دے دی گئی ہے اور صاف طور پر کہا گیا ہے اس مریض سے اگر کوئی بھی گرسیت مریض ان کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچنا سی ایم او آفیس کو دی جائے گی لکھنوں سلائف ٹوڈے کے لیے تبرید